نمشکر آدھاب میرزان ساری آپ سبھی کا سواگت ہے یوٹیوب چینل مسٹر رییکشن والا پر یوگی عدیتیانات اپنے ہر محاص پہ ناکام ثابت ہوئے ہیں جس طرح سے دو ہزار سترہ سے ساشن چل رہا ہے اتر پردیش کا وہاں پہ کرائم ریڈ بڑھا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر محلاؤں کے خلاف جو ہے یونٹ پیڑن کا معاملات سامنے آیا ہے نومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑے ہیں سیکشول ابیوس کے معاملات سامنے آیا ہے اور سب سے زیادہ اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہاترس کے معاملات میں جو ہاترس کا کانڈ ہوا اس پہ جو ہے کسی طرح کا جو ہے یوگی عدیتیانات سرکار نے سنگیان اس وقت لیا جب جنتا نے جو ہے اس بات کا من بنا لیا جو ہے جو بھی کلپریٹ ہے جو بھی گناہگار ہے اس کو سزا ہونی چاہے اس کے بعد جو ہے یوگی عدیتیانات سی بی آئی کا پرستاؤ لے کر آتے اور سی بی آئی کے جو ہے یہ کیس سوپی جاتی ہے ابھی یوگی عدیتیانات جو ہے دو ہزار بائیس کی تیاریوں میں لگے اور یوگی عدیتیانات یہ محسوس کر رہے کہ شاید وہ جو ڈیولپمنٹ کے کام پر وکاس کے نام پر دو ہزار سترہ میں ستہ میں آئے تھے شاید وہ اب جو ہے دو ہزار بائیس کے ستہ میں نہیں آئیں گے اس لیے پھر سے وہ دھرم کی راجنیت کر رہے ہیں اب آپ کو بتاتے کہ یوگی عدیتیانات جب سے سرکار میں آئے تب سے نہ جانے کتنے شہروں کے نام بدل گئے کتنے جگہوں کے نام بدل گئے کئی ایسے جگہوں کے نام بدل گئے جو اتحاسک طور پر جو ہے جانا جا رہا تھا تو یوگی عدیتیانات نے وکاس تو کچھ کیا ہے نہیں کیا ہے وہ جنتا جانتی ہوں گی مگر جگہوں کے نام بہت بدل ہے اور جگہوں کے نام میں جو خرچہ ہوا ہے وہ ٹیک سپیئر کے پیسوں سے ہی وہ سارا کام کیا گیا ہے اور سرکار جو ہے اس کو بہت اچھے سے سمستی ہے مگر جو ٹیک سپیئر ہے وہ بیچارے تو دیش کو بنانے کے نام پر ضرور ان کو ووٹ کرتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوگی عدیتیانات نے ایک بار پھر سے ہے دھرم کا کارڈ کھیل دیا ہے پھر سے راجنیتی کارڈ کھیل دیا ہے اب یوگی عدیتیانات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے لب جہاد کے خلاف ایک کٹھور کاروائی کریں گے کانون لے کر آئیں گے اور لب جہاد کرنے والوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اب یوگی عدیتیانات کو یہ چیز سمجھنا ہوگا کہ سید شاہنیواز حسین پھر اس کے بعد سبرمنیم سوامی کی بیٹی ہیں ان کے کئی سارے اور بھی جو ہے بڑے منسٹر ہیں جن کی شادیہ جو ہے انٹر ریلیجن انٹر کاسٹ انٹر فیت ہوئی ہیں شادیہ تو کیا یہ کانون جب بنے گا تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی یا بس یہ کچھ چنے ہوئے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آرٹیکل دو سو چھبیس اس چیز کی انومتی دیتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے ویکتی مہیلہ پروش جو اٹھارہ ورش زیادہ کا ہے وہ اس بات کی انومتی اس بات کیلئے آزاد ہے کہ وہ انٹر کاسٹ انٹر فیت انٹر ریلیجن شادیہ کر سکتا ہے اس بات کی جو ہے کانسٹوٹیوشن ان کو اجازت دیتی ہے کانسٹوٹیوشن اس معاملے میں جو اجازت دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوگی عدیتینات جو نیا سوشا لے کر آئے ہیں نئی چیز لے کر آئے ہیں کیا یہ کانسٹوٹیوشن کے خلاف بات کریں گے کیا یہ پرافدان کس طرح سے رکھیں کیا یہ پرافدان صرف مسلمانوں کے خلاف ہوگا یا یہ سب ہی کے لیے ہوگا ہندو مسلمان سب کے لیے کیونکہ معاملات ایسا نہیں ہیں کہ صرف مسلم لڑکوں کے شادیہ ہندو سے ہو رہی ہے یہاں معاملات یہ ہے کہ ہندو لڑکوں کے شادیہ مسلم لڑکیوں سے بھی ہو رہی ہے تو یہ دونوں طرف سے ہے اور یہ دونوں میں دونوں لوگوں کی اپنے اپنے چوائی سے اپنے پسند ہے شاید constitution allowance کرتا ہے شاید اس لیے یہ ہو رہا ہے اب یوگی عدیتینات جو لے کر آئے ہیں اس سے وہ 2022 کا election جیتے ہیں گے نہیں جیتے ہیں گے وہ ایک الگ معاملات ہیں اس معاملات میں 2016 کا ایک case سامنے آیا ہے 2014 میں نور جہاں بیگم ایک مسلم یوبتی تھی انہوں نے جو ہے ایک ہندو یوبا سے شادی کی تھی اور 2014 میں اللہباد ہائی کوٹ میں انہوں نے ایک یاچیکہ ڈالی تھی پولیس پروٹیکشن کو لے کر تو اس معاملے پر جو ہے اللہباد ہائی کوٹ نے ان کی یاچیکہ کو رد کر دی کھاریج کر دی اور کہا ہے کہ آپ کو پولیس پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ نے جو شادی آپ نے جو دھرم کا پریورتن کیا وہ شادی کی وجہ سے کیا باقی آپ کو کسی اور دوسرے دھرم کو پسند نہ پسند کرنے والا معاملہ سامنے نہیں آیا اب آپ کو ایک چیز اور بتاتے ہیں کہ اللہباد ہائی کوٹ نے یہ جب فیصلہ دیا تو ایک معاملات اور سامنے آیا کیونکہ الہاباد ہائی کورٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ کچھ معاملات سامنے ہیں اس میں دھرم کا پریورتن اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ شادی کر سکے الہاباد ہائی کورٹ نے 26 جون میں دھرم کے پریورتن کے معاملات پر بات کہی ہے اور الہاباد ہائی کورٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ 26 جون کو ایک شادی دھرم پریورتن کا معاملہ سامنے آتا اور 31 جولائی کو شادی کا معاملہ سامنے آتا ہے یعنی 26 جون 2020 کو جو ہے دھرم پریورتن کا ماملہ سامنے آتا ہے اور 31 جولائی 2020 کو جو ہے شادی کا ماملہ سامنے آتا ہے تو یعنی کہ اس دو چیزوں کو دے کر اللہ آباد ہائی کورٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جو دھرم پریورتن ہوا یہ جو ہے صرف شادی کے لیے کیا گیا کیونکہ ایک مہینے پہلے دھرم پریورتن دوسرے مہینے شادی تو یہ شادی کے لیے کیا گیا تو اس معاملے میں اللہ آباد ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نور جہاں بیگم جو شادی کے بعد انجلی مشرا بن گئی ہے تو ان کو پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا اس معاملات میں اب اللہ آباد ہائی کوٹ نے اس معاملات میں جو کہہ دیا وہ تو ایک الگ بات ہے اب یوگی عدیتیانات جو کہہ رہے ہیں اس پر جنتہ کیا سوچے گی کیا وشواس رکھے گی اور یہ قانون کس طرح سے بنے گا اور کیسے قانون بنائے گی یوگی سرکار وہ دیکھنے والی بات ہوگی ویسے ایک چیز ضرور ہے کہ اتر پردیش میں کرائیم ریٹ جس طرح سے بڑا ہے تو کرائیم کے معاملے میں شاید یوگی سرکار آسفل رہے اور یہ بات کو یوگی سرکار محسوس بھی کر رہے ہوں گے شاید اس لیے وہ لب جہاد کو لے کر جو ہے ایک نیا پولٹیکل چیز سامنے لے کر آئے ہیں اور اس پر جو ہے لوگوں کے مجاز کو ان کے مائنڈ کو بھڑکانے کی کوشش بھی کی جائے گی میں رضان ساری آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا پھر جوڑوں گا کسی اپ ڈیٹ کے ساتھ شکریہ